جبل اہد جبل اہد مدینہ منورہ کی حدود میں شمالی جانب واقع ہے مسجد نبوی سے اس کا فاصلہ چار کلومیٹر ہے اس کی لمبائی مشرق سے مغرب کے طرف ہے اس کی لمبائی سات آشاریہ چار چار کلومیٹر چوڑائی تین آشاریہ ایک چار کلومیٹر اور سطح زمین سے بلندی تین سو میٹر ہے اس کی مختلف چوٹیاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہد کے پہاڑ کے بارے میں فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں صحیح مسلم اسی پہاڑ کے دامن میں واقع میدان میں اسلام کا مشہور غزوہ اہد کا واقعہ پیش آیا تھا مسلمانوں کے لشکر کے پیچھے جبل اہد تھا جبکہ مشرقین کا لشکر وادی قنات کی جانب جبل رمات وادی قنات کے کنارے جبل اہد کے قریب ایک چھوٹی پہاڑی ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں پچاس تیر اندازوں کو مقرر فرمایا تھا اس پہاڑ کے عقب سے حضرت خالد بن ولید نے قبول اسلام سے قبل اپنے لشکر کے ہمراہ مسلمانوں پر حملہ کیا تھا اسی پہاڑ کے مشرقی دامن میں چھپ کر قبول اسلام سے قبل حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا جبل رمات کی لمبائی ایک سو ستتر میٹر چوڑائی پچپن میٹر اور بلندی بیس میٹر ہے شہدائے اہد کا قبرستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حضرات شہدائے اہد رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان قتال میں دفن کیا گیا ان کی زیارت مسنون ہے قبرستان کی چار دیواری کے اندر پھیلے احاتے میں حضرت حمزہ حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین مجفون ہے زیارت کے موفے پر دعائے مسنون کا احتمام کرنا چاہیے